اسلام علیکم ویورز ویلکم تو فوڈیز کرییشن ای ہوپ یو لائکنگ مائی ریسیپیز آج میں آپ کے لیے بہت مزیدار سی اور بیسک سی ریسیپی لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ جھٹ پر تیار ہوگی اور بہت کم سپائسیز اور مگریجن کے ساتھ تیار ہوگی جو لائک تو سٹومک اور کھانے میں بہت ہی مزیدار مطن کورما کی ہے اسے آپ بیف اور چکن میں بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کا کوکین ڈائن اپنے ریکوائیڈ میٹ کے اکارڈنگ اجیسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے لیے ایک انگریڈین لیسٹ آئے گی آپ اسے نورڈن کر لیجئے اور پھر بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھ کے اپنی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں میں اس ریسیپی کو دیسی گی میں تیار کر رہی ہوں آپ اس کے لیے ریگولر گی آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک بول دھائی کا چاہیے ہوگا یہاں پہ میرے پاس مٹن ہے جو کی مکس پوٹی ہے اس کے ساتھ پیاس ہے جن کو میں سلائس کٹنگ کر لوں گی سپائیسز میں میرے پاس نمک پیسہ دھنیا پیسی لال مرچ پیسہ گھرم مسالہ اور چند کھڑے مسالہ جات جس پہ دیس پات بڑی لائچی چند چھوٹی لائچی لونگ اور کالی مرچ ہے اور پینچ آف کلونجی ہے میں نے اپنے پین کے اندر آئل ڈال لیا تھوڑا سا ہاف چمچ کے قریب اور پھر دیسی گھی ایڈ کر لیا تاکہ میرا گھی جلے نے ہی یہ پرپس تھا تھوڑا سا آئل ڈالنے کا آئل اور گھی جب میں نے گرم ہو گئے تو میں نے اس کے اندر سلائس کٹنگ انین شامل کر دیا اس ریسپی کے لیے انین کو ہمیں ڈار گولڈن براؤن کرنا ہے کیونکہ یہ ہی ہمارے مسالے کو کلر دے گا جب میرا انین جو ہے وہ ڈار گولڈن براؤن کلر کا ہو گیا تو اسے میں اس دہی کے اندر ریموو کر لوں گی کیونکہ ہم نے اس دہی کے ساتھ اس کا مسالہ دیار کرنا ہے پیاز ریموو کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر کھڑے مسالہ جات ایٹ کر دیے اور اس دہی کے مسالے کے اندر میں نے اپنے پیسے بے مسالے جس میں دھنیا اور سرخ مرچ تھی وہ بھی ڈال دی اور لحصو ندرک کا پیسٹ کیونکہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے ایک چمچ بھر کے استعمال کرنا تھا اور وہ میں نے اس مسائلے کے ساتھ گرائن کر لیا تھا دوسری طرح میں نے اپنے گی کے اندر جو کھڑے مسائلے ڈالے تھے وہ کرکڑا گئے تو اس کے اندر میں نے اپنا مٹن جو تھا وہ گتھو کے شامل کر دیا اور اس کے ساتھ نمک اور پیسہ گرم مسائلہ بھی ڈال دیا اب ان سب چیزوں کو میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھی طرح فرائی کر لوں گی تاکہ گوشت کے جو جوسیز ہیں وہ اس کے اندر سیل ہو جائیں اور نمک کا اور گرم مسائلوں کا اروما جو ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر آ جائے ہمارے میٹ کے اندر دوسری طرف میں نے اپنا پیسہ تیار کر لیا دہی پیاس اور لہسن ادرک اور دھنیا اور سخمچ پاورٹر کا میں نے اس کو اچھے سے گرائن کر لیا باریک سا فائن سا پیسہ تیار کر لیا جب میرا گوشت اچھی طرح براؤن ہو جائے گا اس میں ہر قسم کا پانی ہوشک ہو جائے گا اور اس پر پیارا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو میں یہ اپنا گرائن کیا ہوا پیسٹ جو ہے وہ اس گوشت کے اندر شامل کر دوں گی یہ یاد رکھیں کہ گوشت میں جب بھی آپ دہی وغیرہ یا کسی بھی کھانے میں دہی وغیرہ جب ایٹ کرتے ہیں تو اس کو یا تو آپ چھولے سے ریموو کر لیا کریں اپنے ہنڈیا کو اور اس کے بار پیسٹ ایٹ کیا کریں نہیں تو اس کے دہی کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے نہیں تو آنچ بلکل ہلکی کر دیا کریں تاکہ اس کا ٹیمٹریچر جو ہے وہ لوگ پہ چلا جائے میں نے اب اس کے آنچ جو ہے وہ تھوڑی دی پہلے دو تین مینٹ پہلے ہی لوگ کر دی تھی اور پھر اس کے اندر اپنا مسالہ ڈال دیا اس مسالے کو میں نے میڈیم ٹو ہائی فلین پہ بہت اچھے سی بنائی کر لی اتنا ہم نے بھونہ ہے کہ جو گھی ہے وہ سپرٹ ہو جائے مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا سا کلر آ جائے اس کو چیک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو مجھ پہ جب مسالہ لیں تو اس کے اوپر آپ کو گھی کے بابلز نظر آنے چاہیے that means ہماری جو مسالے کی بنائی ہے وہ اچھی سی ہو گئی ہے جب میرا مسالہ بہت اچھی طرح بن گیا اس نے گھی ریلیس کر دیا تو میں نے اس کے اندر اپنا ریکوارٹ جتنا مجھے شورپا چاہیے تھا اتنا پانی ایڈ کر دیا آپ اپنی فیملی کی جوئیس کے ایک وارڈنگ اس میں گریوی یا اس کو شورپا دے سکتے ہیں یہاں پہ میرا ٹک یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو یہ کچھ کوکنگ کے لیے میں اس کو فائنلی جب میرا تیار ہوتا ہے شورپا دیتی ہوں تب اس کو پریشر کو گریت کر دیتی ہوں دس سے بارہ منٹ اس میں شورپا بھی تیار ہو جاتا ہے اور وہ اچھے سے جگ جا بھی ہو جاتا ہے اب یہ لیے یہ مددار سا مٹن کونما تیار ہے ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہنے کے لیے